یہ کارکرم کیا گیا ہے کہ نئے ایڈمیسن کرانے کے لیے کہ بڑی سنکھیا میں ہمارے ایڈمیسن بڑے پچھلی بار آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا پریاس کیا اور پچھلی بار ساڑھے تین لاکھ ایڈمیسن ہمارے بڑے جس کے لیے میں آپ سبھی کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں اور میری جانکاری میں ایسے ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے مائک لے کے اور مائک لگا کے اور سارے میں ایڈورٹائز کی بار بار نویدن کیا کہ ہمارے سکول میں ایڈمیسن ہے آپ ہمارے سکول میں ایڈمیسن لیں ایسا ہم نہیں پرائیویٹ سکول بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم آج تک نہیں کرتے تھے پرائیویٹ سکول کے لوگ ابھی باپکوں کے ساتھ جائے کے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا سکول بہت اچھا ہے آپ ہمارے سکول میں ایڈمیسن کرائیں لیکن ہم ایسا پریاس نہیں کرتے اس لئے ہماری سنخیہ کم ہے اور ان کی سنخیہ ہمارے سے زیادہ ہے تو لیکن پچھلی بار پریاس کیا تو ہماری ساڑھے تین لاکھ سنخیہ بڑی بات کمپیٹیشن کی ہے اور اگر کمپیٹیشن سے آپ ڈرتے ہیں یا میں ڈرتا ہوں یا کوئی بھی ڈرتا ہے تو پھر ٹھیک بات نہیں ہے اب کمپیٹیشن بھی کس میں ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بہت ہی یوگے لوگ ہیں بہت ہی یوگے جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں بہت اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ایک طرف ایسے شکشک ہیں جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اور ایک طرف ایسے نہیں ہیں لیکن اگر اس کے بعد جود بھی ایڈمیسن دوسری سیڈ میں جادہ ہوں تو یہ میرا مجھے لگتا ہے کہ شہد مارے اپری پرسنچن ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے یوگے لوگ ہیں اور پھر بھی نہیں ایڈمیسن ہے تو یہ پرسنچن ہے اور دوسری بات کیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے والے لوگ ہاں جا رہے ہم کہتے ہیں بھی پیسے والے لوگ ہیں وہ پرائیویٹر پڑھانے چاہتے ہیں چلو پیسے والے لوگ پرائیویٹر پڑھانے لو لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی پرائیویٹر میں جا رہے تو پھر تو اور بھی گڑ پڑھے گی ہم میرے پاس میرے حالکت دس ابھی بھاوگر ہو جاناتے ہیں کم سے کم دس جو کہتے ہیں جی مارے پیسے ماف کریں دو میں نے کہا پرائیویٹر میں کیسے پیسے ماف کریں دوں پرائیویٹر پڑھانے تو پیسے ماف نہیں کرتا آپ مارے پاس ہم پیسے لیتے ہی نہیں بلکہ اور جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ہم ہی پوری کریں گے آپ کی وردی بھی ہمیں دیں گے بکس بھی ہمیں دیں گے ساری چیز ہمیں دیں گے تو ایسے میں جہاں ہم ساری سوید آئے دے رہے اور اس کے باوجود بھی اگر ایڈیمیسن میں کمیر ہے حالانکہ اب کمی نہیں ہے اب کی بار آپ نے پچھلی بار بہت اچھا پریاس کیا اور مجھے امید ہے کہ اب کی بار بھی ویسے ہی پریاس رہے گا